ہیلو فرنس اس ویڈیو میں ہم والت ویٹمن کی لکھی گئی ایک نظم او کیپٹن مائی کیپٹن پڑھیں گے یہ نظم 1865 میں امریکن صدر ابراہم لنکن کی موت کے بعد لکھی گئی تھی ویٹمن لنکن کے گرویدہ تھے گرچہ وہ ان سے کبھی ملا نہیں تھا مگر ویٹمن کو لنکن سے بہت محبت تھی اسی وجہ سے لنکن کے قتل سے ویٹمن کو بہت دچکہ لگا اور اس نے لنکن کے لیے کئی نظمیں لکھی یہ نظم بھی انہی میں سے ایک ہے جو بہت مشہور ہوئی ابراہم لنکن امریکہ کے سونوی صدر تھے انہوں نے امریکہ میں سلیوری ختم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا 1865 میں ایک دن جب وہ فورڈز تھیارٹر میں اپنی بیوی کے ساتھ ایک پلے دیکھ رہے تھے تو اسی دوران جان وائکس بوتھ نامی ایک شخص نے ان کو قتل کر دیا اس نظم میں کیپٹن سے مراد ابراہم لنکن ہے اور شپ سے مراد The United States of America ہے چلیں نظم شروع کرتے ہیں ٹائٹل ہے یعنی ایک کپٹان میرے کپٹان ایک کپٹان میرے کپٹان ہمارا خوفناک سفر مکمل ہو چکا ہے ریک تباہی یا بربادی کو کہتے ہیں اور ویدرڈ کا مطلب ہے مشکلات جھیلنا ہماری کشتی نے ہر بربادی کو جھیلا اور جس انام کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گیا ابراہم لنکن نے سیویل وار کے دوران امریکن قوم کو ایک کر کے رکھا اور ان کی رہنمائی کی اور سینکڑوں سال سے امریکہ میں موجود سلیوری کے نظام کو بھی کافی حد تک ابراہم لنکن نے ختم کر دیا اسی لئے شاعر کہتا ہے کہ ان کا جو سفر ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے بندرگاہ نزدیک ہے اور مجھے گھنٹیوں کی آواز اور لوگوں کے خوشی سے شور مچانے کی آواز آ رہی ہے نگاہیں ثابت قدم جہاز پر مرکوز ہیں یہاں کیل سے مراد کشتی ہے جو آہستہ آہستہ ساحل کی طرف بڑھ رہی ہے آگے شاعر کچھ ڈاک الفاظ استعمال کرتا ہے جو کسی غمناک واقعے کے آنے کی خبر دے رہے ہیں شاعر کہتا ہے کہ یہ جہاز حیبتناک اور شجاہ ہے مگر اے دل 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 اے بہتے خون کے قطرے جہاز پر میرا کپتان سرد اور مردہ حالت میں پڑا ہوا ہے اب یہاں پر غم کا ماحول تاری ہوتا ہے یقیناً ایبرہیم لنکن کی موت کا ذکر ہے جو اپنی قوم کے کشتی پار لگانے کے بعد دے رہم لوگوں کے ہاتھوں مارا گیا اے کپتان میرے کپتان اٹھو اور گھنٹی کی آواز سنو اٹھو تمہارے لیے جنڈے لہرائے جا رہے ہیں تمہارے لیے بگل بجائے جا رہے ہیں تمہارے لیے فونوں کے گلدستے اور فیتے دار ہار موجود ہیں تمہارے لیے ساحل پر عوام کا جمع غفیر موجود ہیں فیو دے کال دا سوئنگ ماس دے ایگر فیس اس ٹھرننگ ہیے کپتان ڈیر فادر دس آم بینیتھ یور ہیڈ اچھ سم ڈریم دیس آن دیڈک یور فالن کھول ان ڈیڈ لوگ جوم کر تمہیں بنا رہے ہیں ان کے شائق چہرے ادھر ادھر مر رہے ہیں یہاں کپتان پیارے والد تمہارے سر کے نیچے یہ بازو یہ کوئی خواب ہے شاید جو میں جہاز کے فرش پر تمہاری مردہ اور تھنڈی لاش دیکھ رہا ہوں شاید لوگوں کی کپتان سے محبت کو بیان کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان کر رہا ہے کہ اسے یقین نہیں آ رہا کہ کپتان مر چکا ہے فادر کا لفظ زیادہ الفت و عزت کو ظاہر کرنے کے لئے استعمال کیا گیا ہے میرا کپتان جواب نہیں دیتا ہے اس کے ہونڈ زرد اور خاموش ہیں میرا والد میرے بازو کو محسوس نہیں کر رہا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی حرکت ہے اور نہ چاہ کشتی باحفاظت لنگر انداز ہو چکی ہے اس کا سمندری سفر ختم ہو چکا ہے خوفناک سفر سے فاتح کشتی جیت کر لوٹی ہے خوش ہو جاؤ اے ساحل اور بجنے لگو اے گھنٹیو مگر میں غم زدہ قدموں کے ساتھ کشتی کے اس فرش پر چلتا ہوں جہاں میرا کپتان سرد اور مردہ حالت میں گرا پڑا ہے آخر میں شاعر کپتان کے انتظار میں موجود خوش و خرم لوگوں کو کپتان کے موت کی غمناک خبر دیتا ہے تو یہی پر یہ نظم ختم ہوتا ہے مزید ویڈیوز کے لئے چینل دیکھتے رہیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ہمار crime شکریہ شکریہ خام wounds موسیقی موسیقی موسیقی